اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم آپ کا رضا اکیڈمی یوٹیوب چینل میں اور میں ہوں رضا انور سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم مائیکرو سوفٹ اوفیس ایکسل میں لیسن نمبر 12 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کے اس لیسن میں ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ پر بات کریں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ بیسیکلی ہے کیا کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آپ کسی بھی ایک سیل میں کوئی بھی کنڈیشن اپلائی کر کے اس سیل کو ہائیلائٹ کروا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی سرٹن کنڈیشن کمپلیٹ ہوتی ہے فلفل ہوتی ہے تو آپ کا وہ سیل ہائیلائٹ ہوگے آپ کو بتا دے کہ یہ آپ کی کنڈیشن جو آپ نے اپلائی کی تھی وہ فل ہو چکی ہے فار ایزمپل سے آپ کسی بھی کمپنی میں سیل کے طور پر سیل افیسر کے طور پر کام کرتے ہیں اور آپ کو ٹارگٹ ملا ہے کہ آپ نے ٹین لیک تک کی سیل کرنی ہے پرڈکٹ کی اس منت میں تو آپ سیل میں کنڈیشن اپلائی کر دیں گے کہ جیسے ہی آپ کی سیل ٹین لیک سے انکریز کرتی ہے یا ٹین لیک ہوتی ہے تو سیل ہائیلائٹ ہوگے آپ کو بتا دے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچھی ہو چکا ہے یا کنڈیشن فارمیٹنگ آپ کسی بھی سکول بزنس میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کی اپسنٹیزم ایک سرٹن لیمٹ سے انکریز کرتی ہے تو سیل ہائیلائٹ ہو کے آپ کو انفارم کر دے کہ اس سٹوڈنٹ کی جو لیمٹ ہے وہ انکریز ہو چکی ہے تو سیل ہائیلائٹ کیسے کریں گے یا کنڈیشنل فارمیٹنگ کیسے اپلائی کریں گے آپ میں فاریزمپل یہاں پر ٹوٹل والے کولم میں کنڈیشن اپلائی کرتا ہوں میں اس سارے کولم کو سلیکٹ کرتا ہوں ہوم ٹیپ کے اندر جا کر یہاں پر سٹائل میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کی اپشن اوپشن اویلیبل ہے یہاں پر میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پر ڈیفرنٹ کنڈیشن اویلیبل ہے ہائیلائٹ سیل رول ٹوپ بوٹم رول ڈیٹا بارز کلر سکیلز اور آئیکن سیٹ سب سے پہلے ہم ہائیلائٹ سیل رولز کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کون کون سی کنڈیشن سیل میں اپلائی کر سکتے ہیں فرسٹ ون is greater than آپ کوئی بھی ایک لیمٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی سیل ٹین تھاؤزنڈ سے انکریز کرتی ہے تو سیل ہائیلائٹ ہو جائے تو یہاں پر آپ greater than کی یہاں پر کنڈیشن کو یوز کریں گے یا آپ less than کی کوئی بھی کنڈیشن یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویلیو بیٹوین ٹو ویلیوز آ جائے تو سیل ہائیلائٹ ہو جائے اگر کسی بھی ویلیو کے ایکول آ جائے یا آپ یہاں پر تیکسٹ میں بھی کوئی نہ کوئی فارمیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ وہ والا سیل ہائیلائٹ ہو جائے جس میں سرٹن ٹیکسٹ جو آپ چاہتے ہیں وہ مجود ہو اس کے علاوہ آپ ڈپلیکیٹ ویلیو اور ڈیٹا اکرنگ کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں greater than کو یہاں پر یوز کرتا ہوں میں یہاں پر بتاتا ہوں کہ میرے اس کولم میں اگر ویلیوز نائن ہنڈر سے انکریز کرتی ہے تو وہ ہائیلائٹ ہو جائے اور ہائیلائٹ کا یہاں پر میں رول بتاتا ہوں کہ light red fill ہو جائے yellow color fill ہو جائے یا green کوئی بھی آپ یہاں پر color use کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پر custom format کو بھی use کر سکتے ہیں میں یہاں پر green fill use کرتا ہوں اور اس کو ok کرتا ہوں تو جو ویلیوز آپ کی نائن ہنڈر سے انکریز کرے گی وہ یہاں پر گرین فل ہو جائے گی میں فور ایجامپل سے اس ویلیو کو نائن ہنڈر کرتا ہوں تو یہ ویلیو آٹمیٹک ہائیلائٹ ہو جائے گی کنٹرول z سے انڈو کرتا ہوں اب سیکنڈ option ہمارے پاس ہے top bottom rules اس رول کو آپ یوز کر کے ویلیوز کو ہائیلائٹ کروا سکتے ہیں top 10 items کو یا bottom 10 items کو اس کے علاوہ top 10% ویلیوز کو یا bottom 10% ویلیوز کو یا آپ above اور below average کو بھی use کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ویلیوز average سے above ہو تو وہ آٹمیٹک یہاں پر ہائیلائٹ ہو جائے اور اگر average سے below ہو جائے تو وہ بھی یہاں پر ہائیلائٹ ہو جائے تو میں یہاں پر top 10 items کو ہائیلائٹ کرواتا ہوں میں یہاں پر top 10 items یہاں پر آپ ویلیوز کو چینج بھی کر سکتے ہیں 5, 7, 10, 12 کوئی بھی یہاں پر use کر سکتے ہیں آپ numbers 10 لکھنے کے بعد یہاں پر میں ok کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو top 10 values جب وہ یہاں پر ہائیلائٹ ہو چکی ہے control z سے میں اس کو undo کرتا ہوں third ہماری جو option وہ یہاں پر ہے data bars data bars میں یہاں پر gradient fill اور solid fill کی option available ہے میں یہاں پر کوئی ایک کو use کر لیتا ہوں solid fill میں یہ color use کرتے ہیں تو جیسے ہی میں نے یہ color select کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو values increase کرتی جائیں گی وہ ویسے ویسے ہی یہ color آپ کا جو increase کرتا جائے گا اور جو values بہت ہی زیادہ چھوٹی ہیں وہ ان پر جو color کا scheme ہے وہ بہت ہی کم ہے control z سے اس کو undo کرتے ہیں ok next ہمارے پاس ہے color scales یہاں پر آپ color scales بھی use کر سکتے ہیں different color scales ہے یہاں پر میں first والا ہی یہاں پر select کرتا ہوں تو جو values بہت ہی چھوٹی value ہوں گی تو وہ red color show کروا دیں گے اور جیسے جیسے values increase کرتی جائیں گی وہ yellow ہونے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس green ہوتی جائیں گی اور جو سب سے greater value ہوگی وہ dark green ہو جائے گی control z سے اس کو undo کرتے ہیں ok next اور most interesting ہمارا جو tab ہے وہ ہے icon set کا icon set میں آپ یہاں پر directions shapes indicators اور ratings کو use کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر use کرتا ہوں icon set کو اگر آپ direction کو use کریں گو تو یہاں پر direction تین قسم کی ہیں green red اور yellow اگر آپ کی value جو جیسے جیسے increase کرتی ہیں تو یہ arrow ہے وہ upward side اور یہاں پر green ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے values decrease کرتی جائیں گی تو یہ arrow direction ہے وہ upward side اور downward side میں جاتی جائے گی اس طرح آپ shapes بھی use کر سکتے ہیں shapes کا color increase اور decrease ہو جائے گا مطلب color change ہوتا جائے گا جو اس میں most interesting ہے وہ rating rating میں یہ rating یہاں پر bars show ہو رہی ہیں جیسے جیسے increase کرتی جائیں گی ویسے ویسے ہی یہ بار ہیں وہ بھی increase کرتی جائیں گی تو یہ value سب سے greater تھی تو اس کی bars بھی یہاں پر full آ رہی ہے تو جیسے جیسے values یہاں پر decrease کرتی جائیں گی ان کی bars بھی less ہوتی جائیں گی تو کنڈیشنل فارمیٹنگ پر لیسن آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ کو یوز کر کے یہاں پر کوئی بھی کنڈیشن اپلائی کر سکتی ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپک تھا آج والا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ